بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ہم آپ کو اینیمرز ریٹس آف ڈیڈ میں آج ہم آپ کو صبح میری ویڈیو ایک آئی تھی بچوں کی تو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان کی جو ماں ہیں ان کی صحیح جو ابھی یہ دودھ والی بکر ہیں جن کے بچے ہیں ماشاءاللہ بہترین بچے ہیں کاموری کا بچہ یہ کاموری کا بچہ ہے اچھا یہ اس کا بچہ ہے کاموری ٹیپ نکل گیا ماشاءاللہ بہترین کاموری کے بچے ہیں وہ بڑے پٹرے کے ٹیپ کے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسنا رہی اور ویڈیو ویڈیو پسنا رہی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو سبکرائب کرتے وقت ساتھ والے بیل ایکن کو پرس کر کے ہر نوٹی پکشن ہون کر دیں تاکہ نیو آنے والے آف ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اور تو میں لے کے آتا ہوں آپ کے لئے اچھی سی اچھی ویڈیو اچھے سے اچھے جانور جسے پٹیری گوڑ بربری گلابی یہ وغیرہ ساری میں بتا تھا ہے تو ابھی دودھ پلانے کا ٹائم ہے ان کو دودھ پی رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے دودھ پی رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہے ان سے پوچھیں گے کتنے ٹائم کی آئی ہوئی ہیں اور کتنے ٹائم میں یہ لگی ہیں تو کیا ہے اصل آف ڈیٹ پوچھنے والے ہیں تو یہاں پہ شروعات کرتے ہیں ایک بھائی سے اس سے پوچھتے ہیں اچھا ریٹ کے حوالے سے تو نہیں پوچھ سکتے ریٹ وغیرہ نہیں ہے تو ویڈیو مقصد بنانا کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کچھ اچھے جانور دکھائے جائیں اس ویڈیو میں تو اصل مقصد یہی ہے تو پوچھتے ہیں یہاں پہ کچھ بھائی موجود ہیں تو یہاں پہ جو فارم کے مزدور ہیں ان سے آف ڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں ڈیٹ لینے کیا ہے یہ جو بچو والے ہیں آٹھ ہیں اچھا آٹھ جانورے کتنے کتنے بچے ہیں آٹھ ہوں کے ایک کے دو میں پر کیا ہے مطلب کہ بچے ہیں بچے چھے ہیں دانتوں میں کیا ہے میکسیمم یہ جو لات ہے آپ کے آٹھ بگروں کی نہیں یہاں سے اندھو ہے نہیں آپ کو کتنا ٹیم چلو سی چار دانت شروع ہوگی دو سے چار دانت ہے یہاں پہ اچھا کتنا ہوئی دودھ دے رہی ہیں ابھی اس ٹیم یہ بچے پلانے کے بعد یہاں بچہ نہیں پی رہا تو دودھ کتنا ہوگا ایک بکری میں دودھ ایک کلو ایک بکری میں ایک لیٹر ایک بکری میں بچوں کو پلا کے سری نمونے سے تکریمنٹ دوٹھائی کلونیکل جادہ اس کے بعد اچھا کچھ یہ بچوں کے بارے میں اور بکریوں کے بارے میں اصل نسل کھونٹ سی ہے یہ یہ نسل بڑی پٹے رہی بڑی پٹے رہی ہے اچھا بڑی پٹے رہی نسل میں یہ بکریہ ہیں جتنی بھی یہ کھڑی ہیں تو اس کے علاوہ میں اور بھی دکھانے ہم آپ کو گب بن اور پہلے میں یہاں پہ بچوں کے جو بکریوں تھی تو ویڈیو کو لارس تک دیکھا کریں کیونکہ ویڈیو بہت اچھی بنتی ہے آپ لوگوں کے اچھے اچھے جانور ہم لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ اب دیکھنے خرائے کا ٹیم بھی ہے بندے کا ٹیم ہے بچوں کو دودھ بکرا دیا اس ٹیم ابھی بچے بند کر رہے ہیں چلتے ہیں اور گب بن بگریہ جو ان کی لیٹے آپ کو آپ ڈیٹ دیتے ہیں جو گب بن بگریہ ہیں ابھی یہاں پہ جو گب بن بگریہ تیار ہیں بیانے آلی تو اس کے بارے میں ہم اندر داخل ہوں گے نشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے گائیڈ کریں گے تاکہ آپ کوئی پتا چل سکے تو پٹے ری جو پٹے ریگوڑ سے تو پہلے میں گھما فر آگے آپ کو دکھاؤں بکریہ تو اب جو نیچے بگری بیٹھی ہے اس کو بھی اب اٹھا لو تاکہ ہم اپنے ویورس کو اچھی طرح سے دکھا سکیں کہ میری خیال میں یہ تو بکری بلکل تیار ہے بیانے کے لیے یہ تیار ہے اور یہ والی بکری بھی تیار ہے بس تقریباً پانچ سے چھے دن نکال گی اور یہ ہمیں ہمیں بھی تیار ہے اس کا نام جو ہے تو فارم میں آئی تھی تقریباً ہمیں رکھا گیا تھا ہمیں اور اور جنتے ہیں آگے تو یہ بکری بھی تیار ہے یہ کچھ لیٹ والی بکری ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں اچھی طرح سے جو بھی تو یہ دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہے اور کدھر ٹائم کی لگی ہوئی ہیں جو بیانے والی میرے کو اندازہ ہے کہ وہ یہ بڑی پٹے رگ نشانی اور جنل یہ ہوتی ہے جیسے یہ آپ ایکسپورٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ پٹھے ہیں سمجھ لیں پٹھے نہیں تھی تو پٹھوں سے یہ جو بکریاں بنی ہیں ماشاءاللہ پٹھوں سے بکریاں یہ بنی ہیں اچھی سا اچھا کور بھائی یہ کتنی ہے یہاں پہ تیرہ تیرہ جانور ہیں بیانے والی ہیں تیرہ ہی اس میں جو قریبے وہ کون سی ہیں جسے ہفتہ آٹھ دن یا پانچ دن وہ کھڑے سامنے اچھا ایک وہ سامنے کھڑی ہے ایک یہ والی کھڑی ہے ایک وہ والی کھڑی ہے صحیح ایک یوالی یہ تقریب ایک دو تین چار ایک تیرہ میں سے تقریباً چھے ایسی ہیں بیانے والی باقی جو دوسری اس میں کتنا ٹائم ہوگا ابھی تک مہینہ ڈیڑھ میں نا ایسے ٹائم نکالیں گی یہ چلو سہیے تکرین یہ بھی مہینے والی ہے تو کتنا ٹائم تکرین دو ماہ یہ نکالے گی باقی مہینہ ڈیڑھ میں نا یہ کر جائیں گیا آرام سے دانت میں کیا ہے چار دو چار ہیں ایک چھے دانت میں آپ کو دوسری imprisonی د ہوں یہاں ہے رکھے کے دکھاں گیا یہاں تکریباً چھے دانت دیں جنچ بانبو یہ نسل میں کس یہ ہے91 ہی پیور سو coarse پیور ہے یہاں آپ کو خوانی چک کرتا تو بگری弄 ماشاءاللہ یہاں بھی آپ حوانہ چک رہے ہیں زبردست حوانہ اور دانت چک کرنا اس کے اس کے دانت ہم دیکھ سکتے ہیں کیا دانت ہے اس کے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ دانتوں میں چار ہے یہ دانتوں میں چارہ بھی بنی ہے سیئل تو ابھی ٹائم جو تقریب مہینے سے ڈیڑھ میں نا یا آٹھ سے دس دن یا سات دن میں یہ بیانے علی ہیں بکریاں جو تیارے فل وہ اتنے دنوں میں بیا جائیں گی باقی جو ہیں تو ان کو کچھ ٹائم چاہیے تو فارم پر موجود ہیں فارم کی ج ہوں دے رہے ہیں بندے میں کیا دے رہے ہیں بندے میں دھلیا ہے گندوں کا دلیا ہے چلکا ہے توڑی ہے اس کے لئے چوکر ہے کیا حساب سے دے رہے ہیں اندھر ہے کوئی آپ کو ایک اینیمل کو ایک کلو ایک کلو ایک کلو ایک کیجی تک وزن کے ساتھ سے وزن کے ساتھ سے اگر میں کہنا چاہوں 60 کلو کا وزن نے بکری کا اس کو کتنا دینا چاہیے سوا کلو سوا کلو صحیح ہے باقی یہاں پہ جو ابھی لگی ہیں کوئی میں نے لگی ہوئی ہے کوئی پندرہ دن کی کوئی ایسے تو یہاں پہ ایک بریڈر بھی موجود ہے اس کی آپ کو آپ ڈیٹ دیتے ہیں اندر جا کے اچھی طرح سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ ایک بار ہمیں کیا بتا باتا ہے اندر سے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہیں گیٹ ان کے تو اندر دیکھتے ہیں بریڈر وغیرہ بھی موجود ہیں کلو بھائی جو ریٹس وغیرہ نہیں ہے جو بھی ہوگا تو ہم آپ کو بتانے لیں کیونکہ یہ فارم کا مال ہے بکاو نہیں ہے ٹھیک ہے باقی آپ کو شنک کے حساب سے آپ کے کیسے جانور پالنے چاہیے تو وہ ہی ہمیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں پہلے ماشاءاللہ بہت بڑا خوبصورت بڑا پٹے رہا ہے تو یہ جو بکریوں کو کراسنگ مار رہا ہے دن میں کتنی کراسنگ مار رہا ہے مطلبہ بکری ساتھ اس بکری کو ہیٹ ہوتی ہے تو اس سال رکھاتا ہے یہ داندوں میں کیا ہوگا ابھی اس ٹیم دیکھا دیا آپ کو داندوں میں پورا ہے چھے چار ہے کیا ہے چھے داند نہیں ہے چھے داند نہیں ہے مگر آٹھ داند میں آ گیا ہے اس سے یہ اس کی ہائیڈ آپ دے سکتے ہیں بندہ یہ کھڑا ہے اس کی ہائیڈ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ بگرے گی اور اس کا سنگوہر کا اسٹیل وگرہ دیکھیں گے تو وہ بھی بہترین ہے تو یہ سپورٹس اس وجہ سے بڑی پٹیری جانی جاتی ہے جو سپورٹس ہوتے ہیں اگر کوئی پلین میں ہوتی ہے جیسے یہ بلکل بیرون وہ تو پٹیری پیور پٹیری کیا سکتے ہیں اس کو اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کھڑی ہے یہ امبلکل میں بھی جاتی ہے اور جسے گلابی گراس میں ایسے بھی جاتی ہے اور یہ والی بکری پٹیری میں بھی جاتی ہے کاموری میں بھی شمار ہے ایسے ہی ہے نا ایسے چلو یہ پٹھ آپ دکھا ہمیں ماشاءاللہ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی پٹھ ہیں جو ماشاءاللہ بہترین اور اچھی نسلگی موجود ہیں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں کے کانوں کے لیے دیکھیں اور بکری کا نکوڑ چیک کرنے کوششی کریں تو اس کا نکوڑ جو وایڈ دھبا ہے اس کے موہ میں ماشاءاللہ بہترین دکھنے میں آرہا ہے بڑی خوبصورت یہ بتا رہا ہے میں اتنی خوبصورت ہوں ماشاءاللہ صحیح ہے نظر آتی ہے کیونکہ چیز نظر آتی ہے چلا اس کو یہ مزدور کام کر رہے تھے ہم اس ٹیم پہ پہنچ گئے تو پھر آگے سے میں یہاں سے گھوم پھر کے آتا ہوں یہ تو گلابی ہے ماشاءاللہ گلابی میں تھپے علی گلابی ہے پاسے میں صحیح ہے یہ گلابی تھپے اور پاسے میں یہ انشاءاللہ بیریڈز اچھی ہے مگر ریٹ کا کوئی اندھا بھانی آپ کو ہاں آپ کو بتا نہیں کتنے کی خریدی ہے کیا ہے نہیں کیا ہے یہ جو نیچے نیچے بیٹھی آپ اس کو اٹھا سکتے ہو آپ اس کو اٹھا جو نیچے ہے وہ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں یہ کب کی کراسیں گے اس میں اس لڑ میں کھالی کتنی ہے چار پانچ یہاں پہ کھالی ہے اچھا یہاں ہے یہاں پہ موجود ہے پٹیر آپ دیکھیں چلنے کا سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ یہ بکریہ کڑی ہے تو میں آپ کو دیکھانے کی کوشش کروں یہاں پہ جوڑا جو زبر جوڑا ہے لگی ہوئی ہے کتنے دنوں گئی ایک ایک مانگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ایک مانگ لگی ہوئی مگر ہو گبن ہو نہ ہو وہ نصیب ہے مگر ساری جو ہیں لگی لازمی ہے اگر بھائی آپ کی مہربانی جو آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا تو میں رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کبھی شونک کریں تو پٹیری گھوٹس کا کریں کیوں اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ہلکی سلکی پٹھ بھی یہ آپ کو نہیں ملتی اگر فارم بغیرہ یہاں کسی باراری کی سیڑ گے حساب سے آپ جاؤ گے تو آپ کو بہت ہی مہنگی بلٹس دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسنے میں لاسٹ میں بولوں گا آپ کو ہمارے چینل کو سبکراب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل ایک ان کو برس کر کے ہر نفی اون کریں اور آنے لئے آپ ڈیٹ جو بھی ہو آپ تک پہنچتی ہے جو اب میں آپ سے حساس جاتا ہوں کے لئے ویڈیو میں فیراز رہوں گے تب تک اللہ حافظ